اچار سہیتہ کو لے کر چناؤ آیوگ نے سخت رخ اختیار کر لیا ہے کئی جگہ آفسروں کے تبادلے کیے گئے ہیں تو کئی جگہ پر الگ طرح کی کارروائی ہو رہی ہے پنجاب میں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے جہاں کئی سرکاری کندروں پر سی ایم بھگونت مان کی فوٹو کو ڈھکا جا رہا ہے اس میں کئی سواستہ کندروں بھی شامل ہیں اچار سہیتہ لگ جانے کے بعد اب چناؤ آیوگ کا مرکس چکا ہے کئی طرح کی کارروائی چناؤ آیوگ کر رہا ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کئی سواستہ کندروں پر جہاں پر بھی پوسٹرز لگے ہوئے ہیں پرچار پرسار کی نظریے سے انہیں ڈھکا جا رہا ہے ہمارے سہیوگی محمد گزالی ہمیں زیادہ جانکاری دیں گے گزالی پنجاب کے کونسے ایڈیا میں کارروائی ہوئی ہے کیا چل رہا ہے دیکھئے جو تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں یہ پندرہ مارچ کو یعنی سولہ مارچ کو الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ہے کہ کب آچار سہیتہ لاغو ہوگی اور پندرہ کو ہی ایک لیٹر جو ہے ہیلتھ دیپارٹمنٹ پنجاب کا جو ہے سہت ویباغ وہ ہر زلے میں ایک ایسا لیٹر ایشو کرتا ہے اپنے کرمچاریوں کو کہ شہر میں یا زلے میں جہاں جہاں ہیلتھ فیسلیٹی ہے انفرائسٹرکچر ہے ہاؤسپٹلز ہیں عام آدمی کلینک ہے وہاں پر مکہ منتری کی جو تصویریں لگی ہوئی ہیں یا تو ان کو ڈھگ دیا جائے یا اس کو ہٹا دیا جائے یا جو ہورڈنگز ہیں ان کو ضرور ہٹا دیا جائے یا چھپا دیا جائے اسی کے مد نظر یہ کاروائی جو ہے سولہ مارچ کی ہے جس دن آچار سہیتہ لاغو ہونے کی گھوشنا ہوتی ہے اور قریب آٹھ سو عام آدمی کلینک ہیں پورے پنجاب میں اور کئی صرف عام آدمی کلینک ہی نہیں یہ تو صرف صحت محکمے کا پرچار پرسار والا جو ایریا ہے میں بتا رہا ہوں یہ تصویریں پٹیالہ زلے کی ہیں جب اس کو اتارا جا رہا تھا یا اس پر پینٹ کیا جا رہا تھا لیکن الگ الگ محکمے کے اوپر بھی اب یہ ذمہ داری ہو گئی ہے کہ جو پرچار پرسار کے مادھیم تھے یا جو پوسٹر یا بینر یا ہورڈنگز پورے شہر میں یا پورے راجے میں لگے ہوا ہیں ان کو کسی طرح سے چھپا دیا جائے یا ہٹا دیا جائے تو کاروائی اور تیز ہوگی کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو ہے کل پھر سے ایک بار راجیوں کو کہلیں یا ادھیکاریوں کو یاد دلایا ہے کہ اس پر سخت سے سخت کاروائی بھی کی جا سکتی ہے اگر اسے سمیہ رہتے نہ کیا گیا تو آگے آنے والے دنوں میں جب تک چناؤ تک پولنگ تک بوٹنگ تک اس طرح کی تصویریں آپ کو اگر راجیوں سے دیکھنے کو ملیں گی جہاں پر کرمچاری یا ادھیکاری جو ہیں مکہ منتری یا سرکار کی نیتیوں کی جو تصویریں ہیں یا ہورڈنگز ہیں ان کو چھپانے کا کام کریں گے تو گزالی ابھی یہاں پر یہ خود ہی ایکشن لیا ہے سرکاری کرمچاریوں نے یعنی کہ چناؤ آئیوگ کی طرف سے ابھی کارروائی اس طریقے سے ہوئی نہیں ہاں وہی بتا رہا ہوں کہ جب چناؤ آئیوگ نے جب یہ چرچہ عام ہو گئی تھی کہ کل پریس کانفرنس ہونے والی ہے اور پریس کانفرنس ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ چناؤ آچار سہیتہ لگنے والی ہے تو پہلے ہی پرکوشن کے طور پر صحت مہکمے کا صرف ایک یہ انسٹرکشن تھا سارے زلے میں کہ آپ مکہ منتری یا سرکار سے ریلیٹڈ جو بھی پرچار کا مٹیریل ہے اس کو چھپا دیں ان کی شکل پر پینٹ کر دیں اب جو ہے چناؤ آئیوگ نے کچھ اور راجیوں میں اس کی شکایت ملی ہے ویپکش کی طرف سے اس کے بعد سے دوبارہ یاد دلانے کے لیے یا وارننگ کے لیے ایک لیٹر ایشو کیا ہے تو اب اس پورے پرکریا میں اور گتی آئے گی کہ اور الگ الگ مہکمے ہیں اور خاص کر کے عام آدمی پارٹی کی سرکار کے اوپر پنجاب میں ویپکش ہمیشہ یہ آروپ لگاتا رہا ہے کہ وہ پرچار پرسار میں زیادہ خرچہ کرتے ہیں یا پرچار پرسار کے مادہم میں ان کا پوکل زیادہ رہتا ہے پورڈنگز آپ کو ہائی ویس پہ دکھ جائیں گی یا پوٹو جو ہے مکہ منتری کے وہ ہر جگہ دکھیں گے تو ان کو چھپانے کی یا ان کو وہاں سے پبلک سپیس سے ہٹانے کی جو کاروائی ہے وہ اب آگے اور تیور ہوگی